دوستو نمسکار آج ہم آپ سبھی کے بیچ ایک انوکھی کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ مانو کا جیبن بے سک پاپی دساں میں کیوں نہ ہو لیکن پرمشر پتر یشو کے پاس آنے کے بعد اس کا جیبن اتھار میں پریبرتیت ہو جاتا ہے ایک سہر تھا اور اس سہر کا نام یری ہو تھا اور اس سہر میں ایک جککئی نامک پیقتی رہتا تھا وہ کت میں بہت چھوٹا تھا اور اسے بھیڑ کے اوپر سے دیکھنے میں دکت آ رہی تھی پرنتو وہ یشو کو دیکھنا چاہتا تھا جککئی ایک بار جککئی کر وہ سننے بالا تھا جسے یہودی لوگ دھدکار دے تھے وہ رومی سرکار کا ایک کٹ پتلی تھا جو ان کے لیے لوگوں سے کر بسولتا تھا نہ کہ بل یہ ہے وہ ان سے جرورت سے زیادہ بسولتا تھا جککئی کا کام بسیس کر کے بہت دشت تھا کیونکہ وہ سب کرب سننے بالوں کا سردار تھا وہ رشتہ چار کو اندیکھا کرتا تھا جو لوگوں کے لیے بوجھ بن گیا یری ہو ایک مکھ سہر تھا اور وہ بھاری رہداری جمع کیا کرتا تھا جب بھیڑانے لگی جککئی کو لگا کہ وہ یشو کو نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ یشو ایریوں سے ہو کر گجر رہے تھے اور یاد کوئی اونچے اسطحان پر نہیں لے چلا جاتا تو وہ سب کو آگے دوڑتا ہوا ایک گولر پر جا جڑا جب یشو اس اسطحان پر آیا تو اس نے دیکھتے ہوئے جککئی سے کہا جککئی جلدی سے نیچے اترا کیونکہ مجھے آج تیرے ہی گھر ٹھہرنا ہے کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں اس کے پرمیسور پیتا کے پرتی آگجاکاریتا کے کارن اسے روکنا پڑا اسے جککئی کے گھر میں ایک بہت بڑا کاری کرنا تھا بینا کوئی سمیں پر بات کیے جککئی چھٹ پٹ نیچے اترا اور پرسندتہ کے ساتھ اس کو سواگت کیا جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ بڑھ بڑھ آنے لگے اور کہنے لگے یہ ایک پاپی کے گھر آتیتی بننے جا رہا ہے پرنتو یہ شکو بھیڑ کو سننے میں کوئی روچی نہیں تھی بی برمیسور پیتا کی ایک چھٹ کو پوری کرنے میں بفادار تھا اور وہ جانتا تھا کہ جککئی کے ہردے میں ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے جککئی کھڑا ہوا اور پربھو سے بولا ہے پربھو دیکھ میں اپنی ساری سمپتی کا آدھا گریبوں کو دے دوں گا اور یہ دیں میں نے کسی کا چھل سے کچھ بھی لیا ہے تو اسے چونگو نہ کر کے لوٹا دوں گا یہ ایک باسطمک پسچہ تاب ہے جککئی پوری طور سے پروردی تھو گیا تھا جرہ سوچیں جرہ سوچیں جرہ سوچیں یہ اپنی سمپتی سے آدھا بات رہا تھا اس کا گھر اور کھیت اور سونا ملا گا جس کسی نے بھی اس کے پرشتہ چار کو سہا تھا اسے چار گناہ واپس ملنے والا تھا یہ اتھار کا ایک خوبصورت گارت ہے یہ اتھار کا ایک خوبصورت گارت ہے سسمچار کے دوارہ اس کے ہردے کا پریبرتن ہو گیا تھا ایشو کے پیچھے جو بھیر چل رہی تھی وہ یہ دیکھ کر خوص ہوئی کہ اس نے ایک اندھے کو جنگا کیا پرنتو جب اس نے ایک پاپی پر دیالتہ دکھائی تب بھی پلٹ گئے انہوں نے کتنی جلدی اس منوس پر اپنے نیائے دکھا دیا جسے بھی مسیح سمجھتے تھے بھی اس کے راج کو سمجھنے کے لیے بہت دور تھے پرنتو جگہی نے اسے سوامی کہہ کر بکارا یہ کہانی یہ پوچھتی ہے کون باستوں میں بفہ دار تھا یہ سنیے اس سے کہا اس گھر پر آج اتھار آیا ہے یہ سنیے اس سے کہا اس گھر پر آج اتھار آیا ہے کیونکہ یہ بیقتی بھی ابراہیم ہی کی ایک شنطان ہے کیونکہ منوس کا پتر تو کھوئے ہوئے کو ٹھوڑنے اور ان کا اتھار کرنے آیا ہے سب یہودی اس بات کا گرب کرتے تھے کہ بھے ابراہیم کے بنسکے ہیں اس کا مطلب تھا کہ بھے پرمیشور کے چنے ہوئے لوگ تھے پرنتو بھے ایک گرب سننے والے کو اپنا پریبار نہیں سمجھتے تھے جب کئی نے ایشو پر پسجتاب کے ساتھ بشوانس کر کے یہ دکھا دیا کہ بھے صحیح میں ابراہیم کے پریبار کا ایک حصہ ہے اور ایشو نے یہودیوں کو سندر طریقے سے یہ دکھایا کہ بھرمیشور اپنی دیا اور انگرے ان سب پر دکھاتا ہے جو اس پر بشوانس کرتے ہیں کئی بار ہم میں سے بہتیرے اس بات سے سنتشت ہو جاتے ہیں کہ ایشو اپنی جوتی ان پاکھنڈی ادھرمیوں اگوہ پر چمکائے گا ہم میں سے باقی لوگ پریسیوں کی ہر روج کا ترسکار کے ساتھ جیتے رہتے ہیں یہ کہانی ہمیں یہ شکھاتی ہے کہ ہم سچے حردے کے ساتھ یدی اپنے خدا کے پانس آتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو نہ کہ بلماف کرتا ہے برن ماف کر کے بھول جاتا ہے پربو آپ سبھی سننے والوں کو بہت آسیز دیں آمین موسیقی